دنیا بدلنے والی ہے بھارت اور پاکستان کے سمبند بدل چکے ہیں ہمیشہ کیلئے اور یہ بدلاو اس قدر ہے اس قدر کرانتکاری ہے کہ آنے والے وقت پر اس کا زبردست اثر پڑنے والا ہے آپ کو غور کرنا پڑے گا ان دو بیانوں پر عموماً ناپ تول کر اپنی بات رکھنے والے راجنات سنگھ کی طرف سے دونوں بیان آئے ہیں اور دونوں کے خاصے معنے ہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کیا کہایا آپ کو غور کرنا پڑے گا سب سے پہلی بات راجنات سنگھ نے اس بات کی اور اشارہ کیا ہے کہ پرمانو ہتھیاروں کے نو فرسٹ یوز یعنی کہ بھارت پرمانو ہتھیاروں کا پہلا استعمال نہیں کرے گا بھارت اس پر پنر وچار کر سکتا ہے نیوز چکر میں ہم اس کی انالیسس آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اور دوسری بات راجنات سنگھ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب کشمیر پر بات نہیں ہوگی اب بات ہوگی تو صرف پاکستان کے قبضے والے کشمیر پر ارے بات ہوگی اب تو پاکا دکرت کشمیر پر بات ہوگی بہنو بھائی اور کسی بدھے پر بات نہیں کیا معنی ہے اس کے اور آنے والے وقت پر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے راجنات سنگھ کی وہ بات جو انہوں نے سورگی اٹل بہاری واجپی کی پرنے تتھی پر کہی تھی کیا کہا تھا اس کے لیے میں آپ کو لے چلنا چاہوں گا ان کے اس ٹویٹ کی طرف راجنات سنگھ کہتے ہیں پرکھرن is the area which witness اٹل جی's firm resolve to make India a nuclear power and yet remain firmly committed to the doctrine of nuclear no first use India has strictly adhered to this doctrine what happens in future depends on the circumstances کیا کہہ رہے تھے ہیں ہاں پر راجنات سنگھ راجنات سنگھ نے یہ بات کہی کہ بھارت ہمیشہ سے ہی پرمانوں ہتھیاروں کے پہلے استعمال کے خلاف رہا ہے مگر آنے والے وقت میں حالات بدل سکتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جولائی دوہزار سولہ کو اس وقت کے رکشہ منتری یعنی کی منوہر پارکر نے بھی یہی بات کہی تھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نجی طور پر جو ہے بھارت کے نیفیو ڈاکٹرین یعنی کی نو فرسٹ یوز کے خلاف ہوں مگر ہوا کیا اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد رکشہ منترالے کے ایک پروقتہ کا بیان آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ رکشہ منتری کے نجی وچار تھے یعنی کی رکشہ منترالے نے اسے سر سے خارج کر دیا اپنے ہی رکشہ منتری کی باج انہوں نے خارج کر دی ابھی کیا ہوا ہے یہ بات کہی گئی تھی سولہ اگست کو اس وقت جب میں آپ سے روبرو ہو رہا ہوں تاریخ ہے انیس اگست اب تک اب تک رکشہ منترالے نے اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کی ہے تو سوال یہ دوستوں کہ بھارت جو اب تک کہتا آ رہا تھا کہ ہم پرمانوں ہتھیاروں کا پہلا استعمال نہیں کریں گے کیا اسے بھارت نے بدل دیا ہے اور اس کے معنیے کیا ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بھارت کا جو نو فرسٹ یوز ڈاکٹرین ہے نا اس کی پوری جانکاری دو ہزار تین کے اس دستاویز میں ہے اس دستاویز میں تین پرمک باتی کی گئی ہیں مدہ نمبر ایک نو فرسٹ یوز یعنی کی پرمانوں ہتھیاروں کا پہلا استعمال نہیں ہوگا اس میں کیا کہا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت پرمانوں ہتھیاروں کا استعمال تب ہی کرے گا جب اس کی territory یا Indian forces کے اوپر پرمانوں ہملہ ہوگا ساتھ ہی اس میں اس بات کی بھی سمبھاونا تلاشی گئی ہے کہ ہم تب بھی پرمانوں ہملہ کر سکتے ہیں اگر ہم پر جیوک یا رسائنک ہملہ ہوگا یعنی biological اور chemical attack ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات massive retaliation یعنی کہ اگر بھارت پر پرمانوں ہملہ ہوا تو بھارت اپنی طرف سے زبردست جوابی کاروائی کرے گا اور یہ ایسی کاروائی ہوگی کہ دشمن کو اپرتیاشت نقصان ہوگا مدہ نمبر تین credible minimum deterrence اس کا کیا ارتھ ہوا اس کا ارتھ یہ ہوا دوستوں کہ بھارت کے پاس اتنے پرمانوں ہتھیار ہونے چاہیے اور اتنے delivery systems ہونے چاہیے جو کی ان پرمانوں ہتھیاروں کو اپنے target تک پہنچائیں جس سے بھارت کا کام پورا ہو جائے یعنی کہ اس کا ادھش پورا ہو جائے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس بات کی بھی دھیان رکھا جائے کہ جب بھارت پر پرمانوں ہملہ ہو تو وہ اس ثطی میں ہو کہ وہ جواب دے سکے یہی ہے credible minimum deterrence میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا دوستوں کہ بھارت کی جو nuclear doctrine ہے وہ دو factors پر ادھارت ہے factor نمبر ایک China factor نمبر دو پاکستان یعنی کہ ہمارے یہ دو پڑاوسی ملک اور انہی کے چلتے ہمارا nuclear doctrine بنایا گیا ہے مگر دکت کیا ہے پیچیدگی کیا ہے China اور پاکستان دونوں ساتھی ہیں دونوں ہمارے خلاف ہیں مدہ نمبر دو یہ دونوں ہی دیشوں کی چنوٹیاں الگ الگ ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں China کی کیا آپ جانتے ہیں کہ China اور بھارت ان گنے چنے پرمانو راشتروں میں سے ہیں جنہوں نے no first use پر دستخط کیے ہیں یعنی کہ پرمانو ہتھیاروں کا پہلا استعمال ہم نہیں کریں گے China نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں مگر بھارت کی چنطہ کیا ہے بھارت کی چنطہ یہ ہے کہ China پچھلے کچھ عرصے سے اپنے تقنیق کا لگاتار وکاس کر رہا ہے اور اسی کے انترگت اس نے اس ٹیکنالوجی کا وکاس کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے دی ایف سیونٹین ہائپر سونک گلائیڈ ویہیکل پلاتفورم یہ کیا کرتا ہے دوستو آپ کی جو پوری مسائل رکشہ پرنالی ہے اسے دوست کر دیتا ہے یعنی کہ اگر پڑوسی دیش سے کوئی مسائل آ رہا ہو اور اس سے بچنے کے لیے بھارت کی مسائل ڈیفنس سسٹم ہے اسے پوری طرح سے نیست نابود کر سکتا ہے کون ڈی ایف سیونٹین ہائپر سونک گلائیڈ ویہیکل پلاتفورم بھارت کی چنتہ چین کو لے کر یہ ہے اب بات کرتے ہیں اس دوسرے فیکٹر کی پاکستان پاکستان نے بھارت کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان جانتا ہے کہ کنونشنل وار میں یعنی پارمپاری کیوت میں وہ بھارت سے نہیں جیت سکتا اتحاس اس بات کا گواہ ہے تو پاکستان کیا کرتا ہے پاکستان اپنی طرف سے پروکسی وارفیر کا استعمال کرتا ہے پروکسی وارفیر کیا ہوتا ہے پروکسی وارفیر یعنی کی آپ آتنکوادیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ساتھ ہی بھارت کے اندر جو سلیپر سیلز ہیں انہیں بڑھاوا دیتے ہیں اور بھارت پر آتنکوادی حملے کراتے ہیں تو چونوٹی نمبر ایک دوسرا پاکستان نے اس سے پہلے اکثر نیوکلئر بلاک میل کا استعمال کیا ہے اس نے بار بار بھارت کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے ہماری زمین پر پرویش کیا تو ہم آپ پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں تو کہنے کو تو بھارت کی نیوکلئر ڈاکٹرین ان دو دیشوں پر آدھارت ہے یعنی کی چائنہ اور پاکستان مگر یہ دونوں ہی threat perceptions یہ دونوں ہی چیزیں بلکل جدہ ہیں بلکل الگ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی نیوکلئر ڈاکٹرین میں کئی پیچید گیا ہیں اور کئی شنوتیاں بھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اپنا نیوکلئر ڈاکٹرین بدل رہا ہے مگر اس میں دکت کیا ہے دوستو دکت یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ رکشہ منتری نے جو یہ بات کہی ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کو ذہن میں رکھ کر یہ بات کہی ہے مگر اب تک جو ہماری foreign policy ہو یا defense policy ہو وہ کسی ایک دیش پر کیندرت نہیں تھی اب ایسا لگ رہا ہے وہ بدل رہا ہے اب ہم لوگ پاکستان فوکس ہوتے جا رہے ہیں ہماری foreign policy جو اس بات میں وشواس کرتی ہے وسودیو کٹم بکم یعنی کی ساری دنیا میرا پریوار ہے کیا اس میں بھی بدلہ وارہ ہے میں جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابحسار آپ تو بتائیے کہ اس پر آپ کی کیا رہا ہے دوستو آج میں ایک بات سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں پرمانو یدھ کے اوپر یا national policies کلے کر میری کوئی رائے نہیں ہے کیونکہ پرمانو یدھ کا صرف ایک پرنام ہوتا ہے نمبر ایک موت نمبر دو پرمانو یدھ کوئی نہیں جیتا کیونکہ اگر واقعی اگر واقعی پاکستان نے پہلا حملہ بھارت پر کر دیا تو جو نقصان بھارت کو ہوگا چاہے اس کے بدلے میں ہم پاکستان کو پوری طرح سے تباہ کر دیں جو نقصان بھارت کو ہوگا اسے ہماری آنے والی نجانے کتنی پیڑیاں بھکتیں گے یہی وجہ ہے کہ میں پرمانو یدھ کے خلاف ہوں میں یدھ کے بھی خلاف ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب یدھ ہوتا ہے یدھ تو ہونے کے کئی کارن ہوتے ہیں اکثر ایک پولٹیکل پارٹی کی اپنی مہتوک آنکشائیں ہوتی ہیں اس کے چلتے بھی یدھ ہوتا ہے مگر جب یدھ ہوتا ہے تو ہمارے سینکوں کی لاشیں واپس آتی ہیں جب یدھ ہوتا ہے تو ہماری ارث ویوستہ کو نقصان پہنچتا ہے جب یدھ ہوتا ہے تو سماج کے اندر اراجکتہ بڑھتی ہے یہ تمام چیزیں بھارت کے حط میں نہیں ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تک ہماری یہ سوچ رہی ہے کہ ہم یدھ کو جتنا ہو سکے ٹالیں اور اب تو ہم پرمان یدھ کی بات کر رہے ہیں میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی رائے بنائیں میری آپ سب سے اپیل کہ نیوز شکر کے اس اپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور نیوز کلک کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں نمسکار